موسیقی 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 اس میں آپ کو جب آپ جانور کی عمر کی پہچان کر لیں پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے ناک سے کوئی رتوبت تو نہیں نکل رہی دوندہ ہے اسے کہتے ہیں دوندہ دوندے کے دو داندوں دیں یہ عمر کتنی ہوتی ہے اس جانور کی ایک سال ایک سال کا ہوتا ہے اور ایک سال کا جانور پرفیکٹ ہوتا ہے خریدنے کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے خریدنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد عمر دیکھنی ہم نے جب آپ نے عمر دیکھ لی عمر دیکھنے کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے اینیمل کا ہیڈ سے لے کر ٹیل تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو جیسے اور کوئی بیماری بھی نہ ہو بیماری کیسے ہم گیج کر سکتے ہیں بیماری ایسے گیج کر سکتے ہیں کہ جیسے صحت من جو بکرا ہوتا ہے اس کی نہ ناک سے رتوبت نکلتی ہے نہ مو سے جھاگ نکلتی ہے نہ ہی اس کی آنکھوں میں سے پانی بیتا ہے یا کوئی رتوبت نکلتی ہے تو پہلے تو آپ کو سر کا حصہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں everything is perfect کوئی رتوبت نہ آنکھ سے نکلے نہ ناکھ سے کچھ نہ نکلے اور نہ ہی اس کے مو سے جھاگ نکلتی ہے نہ ہی اس کے مو سے جھاگ نکلتی ہے صاف ہو مو صاف ہو چھالے نہ ہو مو کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ جانور کو پورے جسم کے اوپر ایک طفع سے اس کی باڈی کا جس کو سکورنگ کرتے کہتے ہیں ہم ٹیکنیکل لینگویج میں جب گوشت کا آپ دیکھتے ہیں اس کی پٹ کے اوپر ہاتھ مار گئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر گوشت ہے بھی ہے یا نہیں جو بہت لاغر اور کمزور جانور ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جی نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ہڈیوں سے مراد یہ ہے کہ animal weak ہے کمزور ہے ٹیک ہے وہ health wise اچھا نہیں ہے لہٰذا ظاہر ہے خوبصورت نہیں ہے تو اس کی قربانی کا آپ نے فریضہ انجام دے سکتے اس کے بعد پھر آپ جانور کو چلا کے دیکھیں ٹیک ہے اگر وہ لنگڑا آ رہا ہے تو اس کی یا تو پاؤں میں نقص ہے یا اس کی ہڈی میں پرابلم ہے یا اس کی ٹانگ میں نقص ہے اس کو بیماری بھی ہو سکتے ہیں ٹیک ہے تو ایسا جانور بھی قربان نہیں کر سکتے نہیں آپ کر سکتے قربانی کے لیے لازمی ہے کہ صحت مند جانور ہونا چاہیے جی بلکل اچھا ڈاکس صاحبہ ایک لمپی سکن ڈیزیز آئی بھی ہے اور یہ جانوروں میں ہے لائف سٹاک میں ہے اور اب کیونکہ ہمارا ڈیریکٹ ڈیلنگ لائف سٹاک کے ساتھ بہت زیادہ ہونے والی ہے تو اس کو کیسے ہم گیج کر سکتے ہیں لمپی سکن جو ڈیزیز ہے یہ کیٹل بفلوں میں ہمارے یہاں پھیل رہی ہے اور یہ وائرل انفیکشن ہے اس کے لیے بھی جو مچھر ہے یا یہ جو کاٹنے والے کیڑے ہوتے ہیں یہ ویکٹر کا رول پلے کرتے ہیں یہ بیماری کو پھلاتے ہیں یہ ویکٹر ڈریون ہے اس میں جانور کے جسم کے اوپر آپ نے دیکھیوں کی تصویریں کہ گدودیں یا گلٹیاں سی بن جاتی ہیں اس کو گلٹیاں والی بیماری بھی کہتے ہیں جانور کی گلٹیاں بننے سے پہلے ایک ہفتے تک وہ بیمار رہتا ہے اور یہ بیماری کی جو شروعات ہوتی جو سائنس ہوتے ہیں وہ بعض اوقات فارمرز اگنور کر جاتے ہیں اسی حالت میں وہ ٹرانسپورٹیشن کر کے اس کو منڈیوں میں لے آتے ہیں ابھی جو ہماری یہاں پہ پھیل رہی ہے اس میں بھی منڈیاں بڑا رول پلے کر رہی ہیں جب ایک دفعہ بیمار جانور منڈی میں آ جاتا ہے تو یہ بیماری وہاں سے پھیل جاتی ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن سے پہلے تو یہ تو بھی جو بیماری ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے بلکل خیال رکھنا چاہیے اور وہو کے بلکہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن سے بہت دیر پہلے ان کی ویکسینیشن ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اور یہ صرف بفلو اور کاؤز میں ہے یہ اس میں نہیں ہے بکریوں میں نہیں ہے یہ کیٹل بفلو کی بیماری ہے یہ بڑے جانور کی بیماری ہے اور اس کے اندر جانور کی جو پروڈکشن ہے وہ بلکل کام ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب جانور کھائے گا نہیں تو اس کے اوپر گوشت بھی نہیں آئے گا اس میں جو بیماری کا اثرات ہے وہ صرف جلد کے اوپر نہیں رہتے جلد کے نیچے جو مسلز ہوتے جو پٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جاتے ہیں جو گلٹیاں بنتی ہیں وہ نیچے تک ہوتے ہیں اس میں اس کی خال بھی ضائع ہو جاتی ہے گوشت بھی ضائع ہو جاتا ہے جانور کھانے لائک اس لیے نہیں رہتا ہے کہ ویسے تو یہ انسانوں کو اس طرح سے نہیں لگتی لیکن اس کی جو رتوبتیں ہیں اس کے اندر وہ سارے جراسیم نکلتے ہیں اگر وہ پروپرلی اپنے ہاتھ واشنی کرتے یا مچھوریاں سہی طرح سے نہیں دھوتے اور ایک جگہ سے دوسری کا جاتے ہیں تو وہ بھی بیماری پھیلانے کا موجب بڑی ہے صرف جانور کو یا انسان کو بھی انسان کو بیماری نہیں یہ لگتی ہے لیکن جانور کی دوسرے جانوروں کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے جانوروں کو منڈیوں میں لانے سے اشتناب کریں ایسے جانور منڈی میں نہ لائے آجا اچھا دوسری چیز اب منڈیوں میں جا رہے ہیں منڈی میں آئے ہوئے ہیں تو اس کی کیا پرکوشنز ہیں کہ کون سی ایسی ڈیزیز ہیں جو جانوروں سے انسان کو ہو سکتی ہیں یہ جیسے آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا کہ ہر سال ہم کانگو کا نام لینے لگ پڑتے ہیں اور کانگو جو ہے وہ اس میں ٹکس یا چچٹ بڑا رول پر کرتے ہیں چچٹوں سے صرف کانگو ہی نہیں اور بھی بہت سے بیماریاں ہوتی ہیں اور چچٹ بزاتے خود بھی اگر کٹ لے تو وہ allergic reaction ہو جاتا ہے سو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات ہے کہ بچوں کو منڈیوں میں نہ لے کے جائیں پھیلے ڈھالے کپڑے پہن کے نہ جائیں پھر اس کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ واش کریں جانے سے جانوروں کو جو چھوکے جب آتے ہیں جب لے کے آتے ہیں بلکہ اپنے کپڑے change کریں اور جب لے کے آتے ہیں تو transportation کے ٹائم کے اوپر بھی جب آپ اس کو loading یا unloading کرتے ہیں اس سے بھی بڑی اعتیاد کریں کیونکہ وہ بھی ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں جانوروں کو چوٹ لگ سکتی ہے پھر گھروں میں لانے کے بعد آپ جو offer کرتے ہیں ان کو diet وہ diet انسانوں والی offer کرنا شروع ہم کر دیتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہمیں دانے کا یا carbohydrates کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو diet ان کو پہلے دی جائے اسی کو ہی اچھا ایک اور چیز بتائیں ایک جانور بہت بڑا اور بڑا heavy نظر آتا ہے ہمیں اس کا گوش بھی بڑا بھراو ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو steroids کی ٹیکیں لگاتے ہیں اس کو دعائیاں کھلا کے لے کے آتے ہیں ایسا کچھ ہے کہ جانور جن سے ہے وہ کسی قسم کے intoxication کے انڈر ہوتا ہے یا اس کو ٹیکہ لگایا ہوتا ہے ایسا ویسے ہے تو نہیں ہے کیونکہ قربانی کی جانور جو لوگ پالتے ہیں وہ ان کے لیے خوراک کا دھیان رکھتے ہیں ان کو سپیشل ڈائٹ بھی دیتے ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ بیدرے گے انٹی بائیٹکس کا ہم استعمال کرتے ہیں اگر جانور بیمار ہو جائے تو تو انٹی بائیٹکس کے اثرات ضرور ریزیڈیوز ہوتے ہیں یہ جو جانور کے صحت مند ہوتا ہے یہ انیچرل سا لگتا ہے بعض دفعہ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پستا بادام اور پتہ نہیں کیا کیا مربع کھلا کے بڑھا ہے فیٹ زیادہ ہوتی ہے وہ مسل ماس نہیں ہوتا وہ فیٹ ہوتا ہے وہ واقعی مربع اور وہ کھانے سے جانور پھیلتا ہے فیٹ ہے نا آپ فیٹ کو کسی بھی شکل میں دے دیں ٹھیک ہے آپ زیادہ فیٹ کی جب ڈائٹ دیتے ہیں تو جانور کے اوپر چربی چڑتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا ماس زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ گوشت جو ہے اس کو آپ پیلیٹی بلیٹی جو زائکہ جو ہے اس کا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کا ہمیں عادت ہے کھانے کی تو اس کا زائکہ ضرور چینج ہوتا ہے یہ میں نہیں کہوں گی کہ ان کو سٹیرویڈز کے ٹھیکے لگاتے ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے بعض وقت کے دودھ دینے والے جانوروں میں ہم سٹیرویڈز کے ٹھیکے لگا کے دودھ کو اتارتے ہیں بہت یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کے لیے جو سپیشل ڈائٹس ہوتی ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں ہائی پروٹین ڈائٹس کا استعمال ضرور کرتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے بلکل ہاں مطلب یہ دیکھنے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن کھانے کے حساب سے جو کوالٹی میٹ ہے وہ کوالٹی میٹ نہیں یعنی کہ جتنا تکڑا جانور فیٹی ہوگا وہ کھانے میں اتنا مزدار نہیں ہوگا اتنا مزدار نہیں ہوگا اس کا ریشہ بھی موٹا ہوگا اور وہ اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں ہم جیسے مزے سے لے کے گوشت کھاتے ہیں وہ اس طرح سے مزدار نہیں ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا تینکیو سرمان بڑی عید ہے یہ عید قربان ہے اور یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ہمارے نوی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے دینی مسائل جاننے کے لیے شریح اس کے اندر کیا حکمات ہے جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں ڈاکٹر راگب نایمی کے پاس السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اب ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں آج کا بھی مسئلہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر جاگے کہ کیسا کرنا چاہیے جانور کس طرح خریدنے جانا چاہیے سنت کیا ہے میں سر میں آپ سے سنت کی روشنی میں یہ پوچھنے آئے ہوں کہ کیا بہترین طریقہ ہے جانور خریدنے سے لے کے جانور قربان کرنے تک اور بانٹنے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں جس میں سب سے پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ قربانی کے بارے میں پوچھا گیا قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ میرے جدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ و دینہ منورہ میں قیام پذیر رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال میں قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے اونٹ کی ہے اگر کوئی ایک بندہ پورا اونٹ کرے اس کے بعد بیل یا گائے کی اگر پورا کرے اور اس کے بعد پھر مینڈے کی ہے اور اس کے بعد پھر بکرے کی قربانی ہے اور اگر ایک آدمی گائے کی قربانی میں حصہ ڈالتا ہے تو پھر مینڈہ یا بکرہ اس گائے کے ایک حصے سے زیادہ افضل بن جاتا ہے حصہ ڈالنا زیادہ افضل ہے نہیں نہیں اگر کوئی بندہ حصہ ڈالتا ہے تو بکرا یا مینڈا یہ افضل ہے حصہ ڈالنے سے یعنی کہ آپ کے ہے کہ الگ سے کرو قربانی الگ سے قربانی کرو اگر ایک آتنی کہا ستاعت ہے تو وہ گائے کی کرے ستاعت ہے پورے اوٹ کی قربانی کرے اس کا یہ کام سب سے افضل ہے افضل یہ ہے کہ آپ اپنا جانور خود خریدیں اور خود اس کی قربانی کریں جی بالکل ایسے یہ ہے اور پھر جب ہم جانور کے خریدنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیرامیٹرز ہی ہمارے سامنے مکرر ہیں سب سے پہلا میٹرز تو یہ ہے جانور جو ہے گائے ہیں وہ دو سال کا ہونا چاہیے اوٹ پانچ سال کا ہونا چاہیے اور بکرا جو ہے وہ ایک سال کا ہونا چاہیے اور مینڈا کم سے کم چھ مہینے کا ہونا چاہیے جسے ہم چھترہ کہتے ہیں اگر بڑا ہے اگر وہ چھوٹا ہے تو پھر اس کے ہم ایک سال پورا کریں گے اور ہمارے ہاں ایک سال دو سال اور پانچ سال کو اس طرقے سے ایڈنٹیفائے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بیو پاریوں کے پر یقین نہیں ہوتا وہ کیا بتائیں کتنی عمر ہے ہم دوندہ دیکھتے ہیں چوکر ہم دوندہ دیکھتے ہیں کہ دوندہ کا مطلب یہ ہے اگر بکرہ ہے تو وہ سال کا ہوگا اوپر کا ہوگا اگر وہ گائے ہیں یا بیل ہے تو وہ دو سال سے اوپر کی ہوگی اگر وہ اونٹ یا اونٹ نہیں ہیں تو پھر وہ پانچ سال سے اوپر کا ہوگا اگر دوندہ ہوگا پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جانور کی ظاہری خوبصورتی کیا ہے جانور کی ظاہری خوبصورتی میں اس کے سینگ دیکھے جاتے ہیں اس کے دونوں کان دیکھے جاتے ہیں اس کے دم دیکھے جاتے ہیں اور اس کی ٹانگیں دیکھے جاتے ہیں یعنی نہ وہ لنگڑا ہو نہ وہ کان کٹا ہو نہ وہ سینگ کا اکھڑا ہوا ہو نہ اس کی دم کٹی ہوئی ہو کہ دم کا کٹاوت یا کوئی بھی ایسا زخم یا بیماری جو جانور کے حسن میں کم ہی کر دے لاغر خوبصورت ہونا چاہیے اس کے لئے کے لئے سے اتنا لاغر نہیں ہونا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں بعض ادارے اور کمپنیاں اسی ہیں جو بہت سستا حصہ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اللہ گرامہ آپ نے قربانی کر دینی ہے اور جب آپ ان کے جانور دیکھنے جائیں گے تو وہ شاید 20-25 کلو یا من گوش بھی گائے میں سے نہ نکلے ایسے وہ لاغر جانور کر رہے ہوتے تو جانور لاغر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قربان کا تک پہنچی نہ سکے جانور تنو مند ہونا چاہیے صحت مند ہونا چاہیے دیکھ کے جس کو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں جیسے گائے کا واقعہ جو قرآن کریم میں ہے تو وہ اس گائے کی جب خصوصیات کو بیان کیا گیا اگرچہ اس کی ہم نے قربانی کرنی تھی لیکن وہ خصوصیات بڑی خوب تھیں اچھا خوبصورت سرخی مائل پھیلتا ہوا اس کا رنگ تھا جسم بھرا عبا اس کا تھا اور نہ اس کو کبھی کھیتی بڑی کے لیے استعمال کیا گیا تھا نہ اسے کبھی پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا خوبصورت جانور ہونا چاہیے اس کی بارے میں اسی کے اندر ایک اور سوال کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جانور کو لے کے آو اس سے تھوڑا سا ہفتہ اگر رکھو تاکہ آپ کی اس سے ایک ریلیشن ڈیویلپ ہو آپ سے اس کا پیار ڈیویلپ ہو پھر قربان کرو یہ کیا ہے دیکھئے آج کے جو تیز رفتار زمانے کی ترقی ہے اس نے اس ایکٹیویٹی کو گھروں سے ختم کر کے رکھ دیا ہے پرانے لوگ ابھی اسی کرتے ہیں مینڈا لے لیا دو ماہ پہلے اب وہ اس کو پال رہے ہیں اس کو دانہ دے رہے ہیں اس کو چینے کی دال کھلائے جا رہی ہے اس سے بچوں کی انصیت بڑھ جاتی ہے اور پھر جب قربانی کا موقع ہے تو بچہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے اس کو قربانی ہونے دینا تو اس کو بتانا ہے اس کی تعلیم دینی ہے بیٹا یہ اللہ کے راہ میں ہم نے لیا ہے اس کو اللہ کے راہ میں ہم نے قربان کرنا ہے اور پھر اس قربانی کے جذبے سے وہ بچہ جب ہر سال یہ دیکھتے ہو بڑا ہوتا ہے تو اس کی بھی خواہی یہ ہوتی ہے کہ میں جانور کو خود سے پرچیز کروں اس کی خدمت کروں اور بعد میں پھر اسے اللہ کے نام پر قربانی کروں تو یہ قربانی کا عمل ہے یہ شوق دلانے کے لیے ہے کہ جب کبھی بھی دین کے اوپر اسلام کے اوپر اور اللہ کے نبی کے اوپر قربانی دینے کا موقع آئے تو اس موقع پر اپنی جان سے بھی قربانی دینے سے بھی دریئے گھنے دیں اور بہترین جانور قربانی ہے اور بہترین جانور قربانی ہے اچھا چلیں اب اس کے بعد بتا دیں کہ قربانی جب قربانی ہو یعنی کسائی سے لے کے اس کو جو بانٹنے تک کا عمل ہے وہ کس طرح ہے کہ اس کے لیے بہترین عمل کیا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ قسائی کو عجرت میں نہ تو قربانی کا گوش دے سکتے ہیں نہ ہی اس کو کھال دے سکتے ہیں نہ ہی سری پائے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے عجرت میں نیہ دے سکتے ہیں Parce پیسے دینا چاہیے تو دے دیں عجرت میں آپ نے اسی طرح نگٹ رقم دینی ہے جو کہ اسے تیع ہوئی ہے جب قربانی کا گوش گھر میں آ جائے تو سنت اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اقیقے گوش کے تین ہصے کرتے ہیں قربانی کے گوشت کے بھی اس طریقے سے ہم نے تین حصے کرنے ایک اپنے لئے رکھیں ایک آئیزہ آقربہ کے لئے رکھیں اور ایک حصہ رکھیں غریب غربہ فقر آقرہ کے لئے تینوں حصے برابر ہوں برابر ہونے چاہیے یہ نہیں انہوں چاہیے گوشت الگ کرنے ہڈیاں الگ کرنے آسا نہیں برابر گوشت ہڈی برابر ہوں چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی آئیلہ کے رسول قربانی یہ سب چیزیں ہیں لیکن میری یہ یالداری اتنی ہے میرے گھر کے فردی اتنے ہیں کہ جو قربانی ہوئی ہے اس کا گوشت بمشکل ان کو کافی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم سارا اپنے لئے استعمال کر لو لیکن اس کا قطر یہ مطلب نہیں ہے آپ قربانی سے پہلے چار پانچ ڈیف ریزر خرید لیں اور اس کے بعد پہ جتنا بھی گوشت کہ جناب پورا سالم اس کو کھاتے رہیں گے یہ بات بھی مناسب نہیں ہے میں جانا چاہتا ہوں کہ جیسے کچھ لوگوں کے پاس گوشت کٹھا ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی کٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک پورا بکرا بنجدہ حالانکہ ان کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اسے خود گربانی کر سکے لیکن ایک کٹھا کیا ہوا گوشتنا ہے کیا وہ گوشت بانٹ سکتے ہیں قربانی کہہ کے نہیں بانٹیں گے قربانی کہہ کے نہیں بانٹ سکتے ہیں وہ ان کی ملکیت میں ہے وہ صدقہ کرنا چاہیں صدقہ کریں دینا چاہیں دے لیں دے سکتے ہیں لیکن قربانی کہہ کر اسے تقسیم نہیں کیا جائے گا قربانی کن لوگوں پر فرض ہے جو جیسے ہمارے یہاں پر حالات جس طرح کے اب چل رہے ہیں مشکل حالات ہیں کس طرح کے لوگوں پر قربانی فرض ہے وہ بتا دیں دیکھیں قربانی کے لیے ایک بہت بنیادی حصول بیان کر دیا گیا ہے جو آدمی چھے سو تیرہ گرام چاندی کا مالک ہے یا اس کے برابر پیسوں کا مالک ہے یا اس کے برابر اپنی دکان میں خام مالک کا مالک ہے اس کے اوپر قربانی چھے سو تیرہ گرام کتنا ہوتا ہے چھے سو تیرہ گرام چاندی جو ہے یہ اس کی پرائسنگ کرنے کے اوپر آئیں گے یہ آلموس اس وقت کوئی نائنٹی فائیو تھاؤزن روپیز بنتی ہے پچانوے ہزار بنتی ہے جو پچانوے ہزار کا مالک ہے اس پر قربانی فرض ہے تو اس کے پاس دو دو سیونگ ہے اس کو نکالنا ہے اس میں سے الگ پیسہ نکالنا ہے دیکھئے جب حج کا حکم آتا ہے تو جو آدمی آنے جانے کا زادہ راہ رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے اب وہ اس نے سیونگ کر کے رکھی ہوئی وہ چاہے اسے کاروبار کر لے چاہے وہ حج کر رہے گی یہ سیونگ کی بات کر رہے ہیں میں سیونگ کی بات میں کر رہا ہوں جو سیونگ ہے یہ میں آپ کو تقریباً بتا رہا ہوں لیکن جو یکم رمضان کو اعلان ہوا ہے نساب کا وہ کوئی ایٹی نائن تھاؤزنڈ منتا ہے میرا آئیڈیا ہے کہ جس طرح کی مہنگ ہے آپ اس کو نوے کا کر لیں نوے ایک ہزار رپے اگر بندے کے پاس موجود ہے اس کو پر قربانی لازم ہے قربانی تو ادھار کا اگر کسی بندے پر ادھار ہے اور کافی زیادہ ادھار ہے اس کے لیے کیا ہوگا ہے دیکھئے اس کے پاس نکت رقم بھی ادھار بھی ہے اس کا ادھار اگر زیادہ ہو جاتا ہے اس کی نکت رقم کے اوپر قربانی اس کو برواجیب نہیں ہے لیکن اگر وہ قربانی دیں مثال کے دور پر ایک بندے کا 25 لاکھ رپے موجود ہے اور 50 لاکھ کا قرضہ اس نے دینا ہے تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی دیں یا پھر یہ ہے کہ 25 لاکھ میں وہ قرضہ چکائے 25 لاکھ کا قرضہ جو 25 لاکھ اس کے پاس موجود ہے وہ 50 لاکھ میں سے قرضہ چکا دیں بلکل زیرو ہو جائے زیرو زیرو ہونا ضروری ہے اور اگر وہ زیرو نہیں ہے پیسے اس کے پاس ہی تو قربانی کرنی سائی ہو بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حضرت آپ کے وقت ہم پیچان کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ موسمی کے سائی ہے اب اناڑی بندے کرنا یہ پندے بودے سارے بیچ میں مکس کر دینا چھوٹی بڑی جب آپ قربانی کی یہ سنت ادا کرتے ہیں تو بڑا اہم کردار ایک ایسے بندے کا آتا ہے جس نے یہ گوشت بنانا ہوتا ہے جس نے گوشت کاٹنا ہوتا ہے کیونکہ عید کی صبح کے سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ آج گل دیکھنے میں یادی ہے کہ قصائی بالکل آپ کو نہیں ملتا ہم ایک وٹر شاپ پہ موجود ہیں وہاں پر جو اس کے پروپرائیٹر ہیں بھائی جان شہر یار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہرے بھائی اسلام علیکم شہرے بھائی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا گوشت بنانے والے لوگ اکثر پریشن ہو جاتے ہیں کچھ موسمی قصائی جیسے آ جاتے ہیں جو اس دن عید والے دن قصائی بنتے ہیں ہم پیچان کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ موسمی قصائی ہے یہ بندہ جو ان سے آیا وہ پروفیشنل قصائی ہے اس کی پیچان جو ان سے ہے اس طرح نہیں ہوتی اس کے ہی ہے کہ آپ کسی بھی علاقے سے رہتے ہیں وہاں پہ آپ گوشت کی دکوان دیکھتے ہیں آپ کو پتا کہ یہ پورا سال کام کر رہا ہے وہ بندہ آپ کی نظر میں کاریگر ہے باہر سے آپ کوئی بندہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کاریگر نہیں ہوتا وہ سال کے سال کاریگر ہے بندہ ٹھیک ہے اور یہ جو اوزار ہوتے ہیں اس کے میں نے دیکھا کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اوزار ان کے تیز نہیں ہوتے ہم نے کہیں سے لیے ہوتے ہیں یہ اوزار کا کیا سلسلہ ہوتا ہے یہ اوزار ہی ہوتا ہے یہ اوزار لینے کے باتے ہیں اس کی نا تپائی کرانے ہی پڑتی ہے اس کو تیار کرنا پڑتا ہے اس کو سل کے اوپر رگڑنا پڑتا ہے یہ سارے معاملات سے اس کو ریڈی کرنا پڑتا ہے تو یہ جس پہ یہ گوشت کاٹ رہے ہیں یہ بھی بعض دفعہ لوگ اپنی خریدنا پسند کرتے ہیں یا اکسائی کہتے ہیں یا اپنی خرید میں یہ اس جس میں فرق ہوتا ہے یہ آم اوڈی آم اوڈی اس کے پر جب گوشت مناتے ہیں سارا بور ساب لگتی ہے یہ ایک سپیشل ٹال کی ہوتی ہے یعنی کہ یہ لکڑی اگر اچھی نہ ہو تو بور ساتھ ساتھ لگتی ہے ہر گوشت بنائیں گے ہر بوٹی کے ساتھ آپ کو بور لگے گی اسے ہم تھوڑا گوشت بنائیں گے جیسے ہی بناتے ہیں بیٹا ساف کر کر دیں موڑی ساف کر کر دیں اگر یہ ہلکی کوالیٹی ہوگی ہر بوٹی کے ساتھ بور لگے گی ہم تھوڑا گوشت بناتے ہیں اس طرح اس کو سفائی کر دیں ٹھیک ہے اس کی بور اتار دیں بکرا زبا کرنے سے لے کے خال اتارنے تک کیسے اس کو بہترین طریقہ ہے کہ ہم گوشت بنائیں گے کہ گرمی بہت زیادہ ہے کیا کیا جائے اس میں سجی سب سے پہلے طریقہ ہے جیسے آپ قربانی کرتے ہیں زبا کرنے کے بعد اس کو گوشت کو لٹکا دیں ٹھیک ہے اس کو آج کال ہے گرمی بسات ہے اس کو جو نا آپ نے تھنڈے چلٹ پانی سے ٹھیک ہے اس کو پانی مارا اس کے بعد آپ نے ایسے جونسہ اس کے نا آہستہ ایسا تھوڑتے ہو نا اس طرح پلے اتار دیں یہ پلے اتار دیں یہ پلے اتار دیں ایسے گوشت کے نا یوں کر کے آپ نے پلے اتار دیں جو آپ پلے اتار دیں پھر اس کو ایک گھنٹس زیادہ نہیں لٹکا اچھا یہ تو ہم تو اس کو observe کر رہے ہوں گے نا ہم نے دیکھنا ہے کہ صحیح یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپ نے صرف اس کے یہ کہنا ہے کہ اس کے اندرے گردے کی چربی اتار دی اس طرح پلے اتار دی نیسے سے گلما اتار دی اس طرح کر کے اس کو ہینک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اس کو ہوا پھر گوش میں جان پڑ جائے گی اس میں سے جوں سے خون وارا نکلے گا نا اس میں سارے اس کے نام یوریک ایسٹ جس طرح کہتے ہیں نا اگر خون اس کے بیچ میں رہنا تو وہ یوریک ایسٹ بیدا کرتا ہے خون جب یہاں سے نکل جاتا ہے ایک اڑا لٹکا رہتا ہے اس میں سارا خون وارا نکل جاتا ہے پھر وہ یوریک ایسٹ نہیں ہو یہ خال کا کیا سلسلہ ہوتا ہے خال اتارنے والے بندے الگ ہوتے ہیں الگ اتار دیرہ ٹیم ہے یہ بندے اتار تو لیتے ہیں لیکن یہ ٹائم زیادہ لیتے ہیں اس بندے ان اتار نہیں ہوتے ہیں بوٹی کی کٹائی کا بھی کوئی سپیشل طریقہ ہوتا ہے کہ گوشت خراب نہ ہو یا بوٹی جس طرح مرضی کٹ لیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ بوٹی خراب نہیں ہوتا بنانے سے اس میں تو کوئی کرچ ہو جاتی ہے بوٹی چھوٹی بڑی بن جاتی ہے گوشت ایک جیسا نہیں بنتا گوشت کو پر خوبصورتی نہیں آتی جب بھی آپ قربانی کا گوشت بنانے اس میں کٹائی یہ گوشش کریں کہ سب سے پہلے اس کے لئے قیمہ وغیرہ سارا اچھی طرح اتار لیں اب یہ دیکھنا ہے اب یہ گوشت ہے ہم لوگ یہ کرتے ہیں اس کو نہیں اس جوڑ سے رکھے کارتے ہیں یہ کٹھا گوشت ہے بنا کے لکھو اگر کوئی بندہ جوڑ سے نہ کٹے وہ بھی اس کا طریقہ دار ہو یہ ہے پروفیشنل بندہ اس نہ کٹے تھا اناڑی بندہ نہیں سے کٹے اگر کوئی اناڑی بندہ کام کرے گا تو وہ ایسے گوشت بنائے گا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا ایک جیسا نہیں بنائے گا کاریگر بنائے گا وہ ایسے بنائے گا ایک جیسی بوٹی ہو یہ بھی آپ بڑا ضروری ہے کہ اپنا کرا بھو کسائی کی پچھان کرنی ہے تو گوشت کی کٹائی جنسی ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے گوشت بنائوا خوبصورت لگنا چاہیے وہ نہیں ہوتا سیدھا جیسا یہ اس نے دکھائی ہے گوٹی دکھائی ہے کہ یہ اٹھی جانسی چھوٹی سی ایک دکھتی ہے یہ چھوٹی ہے اگر کیا آپ اب یہ دیکھیں نا اس کے اوپر سے یہ پلے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ اناڑی کا کام ہے اب اس کے اوپر سے یہ گوشت ہے یہ پلے ہے پلے دی بوٹی بنا کرنا اب اناڑی بندہ نے کہنا یہ پلے بلے سارے بیچ میں مکس کر دینا چھوٹی بڑی دیکھنا اس نے اس طرح گوشت کاٹنا اناڑی اور کاریگر میں فرق ہوتا ہے تو یہ پیچھان یہ ہے کہ وہ گوشت اچھا اچھا سافت لیکن ہے اب یہ دیکھیں نا اب یہ چامپ ہے اب یہ اناڑی کٹے گا نا اس طرح کوئی تین بوٹیاں بنا دی کوئی ایک بنا دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ایک بنا دی کوئی دو بنا دی اناڑی ایسے بنایا گا جو کاریگر ہوگا وہ ایسے بنایا گا یہ دیکھیں تینوں بوٹیاں ایک جیسی یہ پکنے کے لئے بھی آسانی ہوتی ہے دیکھنے بھی خوبصورا تھا پھر کھانے میں تو خوبصورتوں لگے گی یہ پکنے میں بھی آسانی ہوتی ہے ایک بکرا کاٹنے کی عجرت جو سٹینڈڈ ہے وہ کتنی ہوتی ہے سٹینڈڈ اگر تو فرس ٹائم کی جنہا اس کا ریٹ اور ہوتا ہے بارہ بجے کے بعد اور ہوتا ہے دوسرے دن اور ہوتا کیونکہ ہر بند کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے فرس ٹائم یہ ٹائم کے ساتھ ڈیپر کرتے ہیں ویسے کیا سٹینڈڈ کیا ہے ایک بندہ جانوال آئی پچیس ہزار کا تیس ہزار کا اس کی مزدوری ہو رہا ہے ایک جانوال آئی چار لاکھ کا یا تین لاکھ کا اس کی مزدوری ہو رہا ہے ایسے کیوں؟ ایسے کیوں؟ جانوال جانوال فرق ہے کہ جا اس کے اوپر لگنا ہے پانچ منٹ اس کے اوپر لگنا ہے دو گھنٹے ویسے آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ سر ہمارے یہ جدی پشتی کام ہے تک میں اس دکان کو یہ نائنٹی سکسی ٹو سے یہ دکان ہے یا اگر کوئی بکرا لے کیا ہے ایک بکرا کاٹنا ہے اس میں اور وہ بکرا ساٹھ ساتر ہزار کا بکرا ہے تو کتنے پیسے لگیں گے؟ قربانی والی ہے کہ تو فرس ٹائم ہے جینا تو قریب اس کا ریٹ چلا ہے وہ سات ہزار سے شروع ہوتا سات ہزار اوپیا ایک بکر ہے جو پچاس ہزار کا جانوال ہے اگر آپ جانوال کو تین لاکھ ہے یا چار لاکھ ہے اس کی مجید پندرہ ہزار بارہ ہزار دس ہزار ہے اس طرح ہزار ہے ایکسیمم کتنا ہوتا ہے بڑا جانوار اونٹ کا بھی کرنے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہم لوگوں اونٹ ڈیڈیڈا نہیں ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر اونٹ کا جو پروفیشنل بندہ نا وہ کم از کم نہیں تا ہے پینتیس ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے تیس پینتیس ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اندر اونٹ گرانا کھال اتارنا اور کٹائی گوشت دینا گوشت دینا گوشت دینا بنا کے اس کو دینا بنا کر دینا اس میں سارا خوش آمی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف گرایا اور چلے گے کوئی اور بندہ آئے گا اچھا یہ اناڑی کسائیوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جو اگدم سے موسمی نکل آتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہیں یہ کہوں گا کہ اللہ انہیں نیکی کی ہدایت دیں اور دوسری بات یہ جو یہ کام کرتے ہیں کسی کا نقصان نہ کریں ویسے ہی بتا دیں کہ ہم اناڑی ہیں بات کر کے جائیں کس کا گوشت نہ ضائع کریں گوش ضائع ہوگا؟ یہ ہماری ایک فطرت ہے کہ ہم لوگ بکرا لاک کا لے آتے ہیں مزور کو مزوری دیتے ہیں کہتے ہیں دو زاری لے لے پچیس سو لے لے پھر پچیس سو میں وہ ہی بند آنا آپ بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں میں نے اکثر دیکھا لوگوں کا گوشت خراب ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ چھوٹی بڑی بوٹی ہو جاتی ہے گوشت خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اناڑی کے ساتھ اناڑی کے ساتھ پھر اس نے میں آپ کو ایک سینہ بنا کے دکھاتا ہوں یعنی ایک سینہ دینا باتا ہے پنجے سمیہ سینہ دینا یہ آپ کے سارے ٹرین لوگ ہیں مارے پھر کوئی بھی بندہ پندرہ نسان سے کم نہیں ہے لانکہ ہمارے پھر اللہ کی اکرامت ہے کہ اتنے پرانے پرانے پھر جاتا ہے کیونکہ سری پشت ہمارے پاس کھانا تو ہے ماشاء اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے اب یہ دیکھیں نا جیسے غوش بنا رہا ہے اس کے آپ کو ایک سینے کیا دو سمیں بنا کے دکھاتا ہے ایک سینہ دینا پنجے لاغ دینا پھر ایک سینہ دینا پنجے سمیہ دینا جس وقت آپ یہ کاری کرنے آدمی ہیں اب یہ دست کرتے ہیں اب یہ پیس کر رہا ہے اس میں ایک جیسا نکلے گا جب یہ ایک جیسا نکلے گا تو اس میں سے حرام مغز جون سے ہوتا وہ بھی پروپر طریقے سے نکل آئے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ حرام مغز کٹ کے تھا ہی جیٹی جامدہ کٹ کے تھا یہ حرام مغز آرام سے نکل آئے اناری بنتا جب ایسے گوش بنایا گا اس میں سے ایسا نہیں نکلتا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتا ہے یعنی کہ اس کو پتا نہیں چلتا کہ اس نے کٹا کیسے ہے ہرام مغز اس کو حرام مغز ہے جو حرام ہوتا وہ بیس میں ہی رہ جاتا ہے اچھا گوش گوش کٹتے پہ بھی پتا چل جاتا ہے جس طرح لوگ یہ کٹ رہے ہیں تری سے کٹ رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں کہ یہ بندے پروفیشنل ہیں ان کو کام آتا ہے ناڑی بندہ جن سے ہے وہ اس میں ہی رہ جاتا ہے ناڑی بندہ جس طرح تاری کے بندہ دیکھنے والی نظر ہونا ناڑی بندہ جس طرح پکڑتا ہے تب ہی پتا جاتا ہے وہ کتنا کاری گا پکڑنے میں گوش رکھنے میں پتا لگ جاتا ہے کہ بندہ کتنا کاری گا اسے ٹائم بڑا سیف ہوتا ہے لوگ آپ کو سندھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ سینہ بندہ سدھ ادھ رکھے ہیں ناڑیوں ترہا یہ کٹی کرے ہیں ناڑیوں کی طرح یہ ناڑی کٹی گا یہ پنجالا یہ اس نے بس مارا ہے یہ فرق ہے مسالگوال اب سینہ اب سینے کا ناڑی کٹے گا تو وہ ایسے کٹے گا مکس کر دے گا کاری گر کٹے گا اس طرح اس کو سفائی کرے گا سفائی کرے گا چچڑے اتارنا ہے جو اسپیشلی چربی اتارنا چربی فرم ہے اور چچڑے میں فرق ہے اچھا چربی گوشتہ نہیں قربانی کا جو جانورت ہوتا ہے بڑا جانورت ہے چربی لگی رہ جاتے ہیں اس کو پتری ہوتی ہے اب یہ پتری ہے نا یہ پتری دکھانا بیٹا جاتا ہے یعنی پتری اتاری ہے اب یہ گوشت میں ایک پتری ہے اس کو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو کچھ لگا لیں آپ اس کو جو مرضی کر لیں اس نے نہیں کرنا ہے چاہے اس کو کبابوں کے کیموں میں لگا لیں یہ گلے ہی نہیں یہ نہیں گلے ہی یہ اتارنا ہی کام ہے یہ اتارنے کے بعد گوشت کو پر ایسا رو با گیا ٹھیک ہے گوشت یہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے یہ سر سپائی اور کاریگر کا فرق ہے اس نے اس نے اتاری نہیں ہوئی یہ اتاری تک hi یہ بھی بوٹی بناغ گتا ہے اور یہ گلے ہی نہیں پربانی کے گوش میں چروی ہوتی ہے نا تو چروی گل جاتا ہے پتری نہیں گلتی یہ دولہ چیز ہیں یہ پتری ہے یہ پتری آہ اور چربی میں فرق ہوتا ہے چربی کل جاتی ہے یہ جدہا مردی کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے اور یہ ہر بندے کو نہیں بکا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی سینہ اس کی بناوڑ میں اور اس کی بناوڑ میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں سیم گوشت ایک ہی بکنے کے دو پیس ہے ایک نے اناڑی نے یہ خراب کر دیا کاریگر نے یہوں بنا دیا اور جو کاریگر نے کٹا ہوا ہے وہ گوشت ان سے ہے وہ گلنے میں بھی عسان ہوگا پکنے میں بھی عسان ہوگا کہ جو کاریگر نہیں ہے وہ بڑی چھوٹی کر دے گا اور وہ گلنے میں مسرہ کر دے گی جو لوگ اس پیشے کو یوز کرتے ہیں اس کو خراب کرتے ہیں ہم کے لئے کیا کہنا چاہیں گے سر کوئی بھی کام اور اس میں اچھے برے لوگ مجیود ہیں تو کسی کے یہ نے کہا کہ سو میں سے کھر پانچ بند ہیں برے ہیں اس کا مطلب نائی ڈی فائی و اٹھ سا لوگ برے ہیں ٹھیک ہے ایسا دائے لوگوں نے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسائی جو انسانا چھل لاتے ہیں بندے دی وہ خراب کر دینا کم کون کرتا ہے کوئی بھی کام نہیں کرتا کوئی بھی محکمہ بتا دے جو کام کرتا اچھے برے لوگ ہر کام میں سرجی موجود ہے یعنی کھال اتارنا ضروری ہے لازمی بات ہے انہوں نے کام کرنا وہ لفظ ایسا کھال اتارنا بظاہر تو وہ کچھ نہیں کر رہے آپ سے ایک مزوری لے رہے ہیں آپ سے تیہ کر کے مزوری لے ہاں اگر آپ کے گھر پہ آگے وہ چوری کر رہے ہیں وہ غلط ہے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں آپ کو کیا کہ بکرہ کیا ایک پیکنج بناتا ہے ہم نے بکرے کے ساتھ سیری بھی ساتھ دے دیتے ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوندہ ہے کیا نہیں ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں چھترے دے کے ہیں ہم نے بکرے دے دیتے ہیں ہم کار بھی ساتھ دے دیتے ہیں پھر کاروبار کرو اللہ کی برکت ہی برکت ہے اور جس کام کے اوپر اللہ کا نام لے کے تقبیل سے شروع ہو اور وہ بندہ بھوکا مر جائے یا پریشان ہو اس کی نیت کا فرق ہے کاروبار کا فرق ہے اچھا شہریہ آپ بھی آج کر مٹن شاپس پہ یا کسی بھی میٹ شاپ پہ انہوں نے پیکجز دیئے ہوئے ہیں گربانی کے بھی یہ پیکجز کیا ہوتے ہیں جس طرح یہ آج کر پیکجز چلے ہیں اگر ہم لوگ دکاندار میرے بھائی اپنی آخرت خراب نہ کرے تو کام بہت اچھا کیونکہ اگر ہم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ سیری ساتھ دے دیتے ہیں جانور دوندہ ہوگا کھیرہ جانور نہیں کریں گے ایسا کام نہیں کریں گے کہ جی وہ چارچا چھے چھے گلو بکرے لگے تیو دین بکرے جی بکرے ستکے دے بکرے مگوا گے اس کا گوشت بنا کے دے جائے یہ دو نمبری ہر کام میں موجود ہے اچھا ستکے کے بکرے بھی دے دیتے ہیں ستکے کے بکرے چل جاتے ہیں رات کو بارہ ہم جس سلاٹرنگ ہو جاتے ہیں یہ پیکیج ہوتا کیا ہے کیا کرتے ہیں پیکیج ہوتا ہے ہم لوگ جانور لاتے ہیں جس کو شریع اصولوں کے بتا دے گا جانور لائے جانور لائے ہم اس کو زبا کرتے ہیں اس کی سری پائے خال ہم کلائنٹ کو ساتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ اس طرح گوشت بنانے ایسے دے دیتے ہیں ایسے نہیں دیتے اس کو ایسے زبا کر کے تلٹوریل لٹکائی رکھتے ہیں لٹکانے کے بعد ہم اس فارم میں انہیں بنا کے پیکنگ کر کے دیتے ہیں ان سے کمیٹمنٹ کی ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ایک پیکیج ہے امسال کے لئے دس سے بارہ کلو یا بارہ سے چودہ یا چودہ سے سولہ یا اٹھارہ سے بیس کوئی بھی پیکیج ہر بندی کے اپنی مردی ہے روڈیشن پائے اس کے سائی کے انتظار میں بیٹھا رہے گوشت خراب کر رہے اس سے یہ بہتر ہے کہ جس دکاندار پر جس بندوں کو اتباہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ دا کہ یہ ہمارے پر اتباہ رہے ہیں جس دکان پر اتباہ رہے ہیں کہ جی وہ سیری ساتھ دے رہے ہیں آپ کتنے میں دے رہے ہیں یہ ایک پیکیج آپ بکرا کتنے میں دے رہے ہیں مطرحہ ہے ویڈ کے مطابق جاتا ہے ٹھیک ہے ستر سیزار پر ایک بکرا ایک بکرا لیکن اس میں گوشت بھی تباہ رہے ہیں پچیس کلو تیس کلو اسے اس زیادہ بڑا بکرا چھوٹا بکرا اس کے مطابق بلکل ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ اگر بندہ نیت سے کرے تو نیت سے کرے ہمارے اکثر بھائی یہ کرتے ہیں جو میں خود کہتا ہوں کہ جی وہ رات کو کہتے ہیں رات ببارہ ایک بجے سٹارٹنگ سٹارٹ کر دی اس کے بعد کیا کہتا ہے گوشت کہنا وہ چھار چھار بکرے صد گئے بکڑے اس کے دو دو پیکٹ بنا کے دے دی ہیں میں کسی برینڈ کا نام نہیں لے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے کسی بھی بندے کا نام نہیں لے جس نے اپنی آخرت سراب کر دی یہ غلط بات ہے ایسے کرنا نہیں چاہی ایسے بہت اس کی صورت میں نہیں کرنا جی اس کے بعد جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ پیکیج کر رہا گی یہ پیکیج میں کلائنٹ کو آپ ایک چیز نوٹ کریں جیساں صعبیہ میں قربانی ہوتی ہے ایک پوائنٹ بھی ہوتی ہے اب ہمارے جو یہاں میں لہور شہر موکشنسوان ٹینڈ چل گیا ہے ٹیکنج کا اس ویسے قربانی بڑی ہے کم نہیں ہوئی قربانی بڑی ہے کم نہیں ہوئی ملکی علاق نہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہ کہتا ہے پہنچ افراد ہیں جو میڈیوکر ہیں وہ کہتا ہے چار بہی ہیں پانچ پانچ افراد آلو چھے سرزار پڑھا تھیس پیانچ چالی سرزار پڑھا ایک قربانی کری فرس سے ادا ہو ٹھیک ہے جو سے اگلا لیول ہے جنہوں بچوں کے اندر دین کو جاگر کرنے کے لیے کہتا ہے آپ کو پوکٹ منی ملتی ہے مینے کا دو تین سرزار پہ بچاؤ سار semanas میں پچیس تھی ساری ساری سارزار پہ دیکھ کے اپنی قربانی خود گئی بکرا نہیں آتا چھوٹا پیکیج ہے نہیں چھوٹا پیکیج میں نے کہا 30 سار والا پیکیج بھی ہے 30 سار والا بھی ہے 40 سار والا آپ کے اپنی پاکٹ ہے لیکن اس چیزوں سے قربانی بڑی ہے بڑی ہے بلکہ ٹھیک ہے اس کا قربانی بڑی ہے بڑی ہے آپ نے کہا جسے ایک بکرا کرنے یا کڑا جاوے کڑا لے کے اس لیتر ہے ایک دکان دار کے بعد اس کو پیکیج رو اور اس فر سے ادا ہو جاؤ بہت بہت شکریہ شہریہ بڑی آپ کے وقت Thank you so much Thank you اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں جاندوں سے پیار کریں کیونکہ یہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے سب سے پیاری چیز سب سے خوبصورت چیز جو چن کے لاتے ہیں آپ خوبصورت پکرا چن کے لاتے ہیں کہ وہ دوندہ ہو خوبصورت ہو ایک سال کا ہو پیارا ہو پھر اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو پیار کریں اس کے ساتھ انصیت پیدا کریں پھر اس کو قربان کریں اللہ کی راہ میں قربان کریں یہ قربانی اللہ کی راہ میں ہے یہ یاد رکھیں اور یہ قربانی کسی کو دکھاوا نہیں ہے کسی کے سام برتری پیدا کرنا نہیں ہے یہ قربانی جو انسی اس لیے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں جو غریب لوگ سارا سار شاید یہ گوشت نہ کھا سکیں آپ ان کے لیے یہ گوشت فرام کر سکیں تو یہ قربانی کی نیت یہی رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے خالصتاً اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں مجھے اجاز انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کے اللہ تعالی آپ کی قربانیاں قبول کرے آپ کی نیت قبول کرے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات چلو بھئی